اور روایت کہتی ہے کہ رسول خدا کی رہلت سے پہلے دو سال پہلے مکہ فتح ہوا آپ نے اپنا آخری حج کیا تو بدر حنین ہے سب سے بڑی جنگ وہ بھی ہوئی مسلمان جیت گئے تو سارے علاقوں میں رسول خدا کا بول بالا تھا کہ بڑے مختصر سے عرصے میں انہوں نے ہر جگہ غلبہ حاصل کر لیا ہے لہٰذا کہتے ہیں کہ قیسر روم نے ایک وفت بھیجا ایک ڈیلیگیشن مدینہ آیا اور اس ڈیلیگیشن نے کہا کہ ہم جو تمہارے نبی ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا کہا گیا پھر ہم نے سنا ہے کوئی نبی اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ اپنے بعد اپنا کوئی وسی خود مقرر نہیں کر لے لہٰذا نبی ہے خدا نے جس کو اپنا وسی مقرر کیا ہماری ان سے ملاقات کر رہا کہا گیا کہ اس وقت دربار میں ہمارے خلیفہ موجود ہے اب ملاقات کر لے کہتے ہیں کہ جو ان کا قیسر روم کا عالم تھا فازل تھا اس نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کر کے بس جاننا چاہوں گا کہ ان کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے ہماری مقدس کتابوں میں اہل کتاب کے پاس بیان کیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں پہلے خلیفہ آئے اس نے کہا میرے پاس آپ کے لئے کچھ سوال ہیں اگر آپ نے سوالات کے جواب دے دیئے تو ہم جو جزیہ ہے وہ ادا کریں جو غیر مسلمان ہے وہ جزیہ ادا کرتے ہیں کہا سوال کرو کیا کرنا چاہتے ہو کہتے ہیں کہ عیسائی عالم نے سوال کیا اور کہا کہ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے تو جواب آیا مسلمانوں کا خلیفہ کا کہ ہم میں اور آپ میں ایمان کا فرق ہے کہا کہ اس ایمان کے فرق سے کیا ہوگا کہا کہ اس سے نجات ہوگی اور جو ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا تو اس شخص نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے آپ جنت میں جائیں گے اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہے تو کہا کہ پھر یہ کیسا دین ہے کہ جس کا ولی و وسیعہ خلیفہ خود اپنی آقبت پر یقین نہیں رکھتا اور دوسروں کو اس کے جانب بلاتا ہے تو اس نے کہا جب آپ کو اپنی جنت پر خود یقین نہیں ہے تو آپ کیسے ہمیں جنت کی دعوت دے رہے ہیں جیسے یہ منظر مسلمانوں نے مسجد میں پہلی دفعہ دیکھا ایسی رسوائی ہمینے کائنات کو بلایا گیا آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا جو سوال ہے وہ مجھ سے کرو کہا کہ میں آپ سے بھی وہی سوال کروں گا کہ آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے آپ نے فرمایا مجھ میں اور تم میں ایمان اور کفر کا فرق ہے ہم صاحب ایمان ہیں اور تم انکار کرنے والے ہو اس نے کہا مؤمن اور کافر میں فرق ہونے کا نتیجہ کیا ہے آپ نے فرمایا جو مؤمن ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اس نے کہا کیا آپ کو بھی یقین ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے مولا کائنات نے فرمایا ایسا نہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا جو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرا وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ مقام تھا جہاں اس روم کے عالم نے کہا واللہ یہی یقین ہے جو وسیع نبی میں ہوتا ہے